الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین ومن تبیہم بیحسان الیوم الدین اما بعد شباب اصول فقی کے فن میں آج کا درس بہت ہی اہم ہے اور یہ درس متعلق ہے ہم طالبہ سے براہ راست ہماری عملی زندگی سے اس درس کا تعلق ہے اور یہ مسئلہ بہت ہی خطیر اور بہت ہی اہم ہے مسئلہ ہے افتا کا یا فتوہ کا کیا ہم طالبہ چند کتابیں پڑھ کر کے جماعت ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ میں کچھ کتابیں پڑھ کر کے مفتی بننے کی اہلیت اپنے اندر پا جاتے ہیں یا نہیں ایسے ہی جو بردرس ہیں جنہوں نے شرعی تعلیم کسی معلم کی نگرانی میں حاصل نہیں کی ایک دو کتابیں پڑھ کر کے یا ایک موضوع پہ چند کتابیں پڑھ کر کے کیا وہ فتوہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا حدیثو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بلگو انی ولو آیا کی میری طرف سے اگر ایک آیت ہی معلوم ہو کسی کو تو وہ پہنچا دے کوئی خیر کا کام اگر آپ جانتے ہیں تو اس خیر کام خیر کام کی طرف رہنمائی کرنا یا آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے یا اس کے کچھ اصول اور زوابط ہیں کچھ شروع ہوتا ہے فتوہ دینے والے کے لئے بھی اور فتوہ کے بھی یا پھر یہ شروع سے آ رہی ہے ہر کوئی انسان جس کو ایک حدیث کا علم ہو گیا جسے ایک آیت کا علم ہو گیا جسے کسی قول کا علم ہو گیا کیا وہ فتوہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا در حقیقت ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فتوہ دینا افتا جو ہے وہ حکم شرعی کے بارے میں خبر دینا ہے حکم شرعی غور کیجئے گا شریعت کے حکم کو آپ اپنے فتوہ کے ذریعے سے مصطفی کو سائل کو شریعت کے حکم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کس حکم کے بارے میں شریعت کے حکم کے بارے میں شریعت کا حکم کیسے ثابت ہوتا ہے کون شرعی حکم ثابت کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی فتوہ کے لئے اپنے لب کھولتے ہیں تو یہ یقین رکھئے یہ اعتقاد رکھئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس قول کی نسبت کر رہے ہیں جو آپ فتوہ دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ مبلغ کا کام کر رہے ہیں اب آپ سوچئے اگر کسی مسئلے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے اور فتوہ دینے کی اہلیت اور صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو کیا آپ اللہ تعالی کے مبلغ بن سکتے ہیں اور اگر مبلغ نہیں بن سکتے ہیں تو کیا ہمارے اندر آپ کے اندر یہ جرعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کریں اللہ تعالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ کہ اگر آپ کچھ جھوٹی باتیں میرے اوپر گڑھ لیں گے تو ہم آپ کو سخت سے سخت سوزا دیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خطاب ہے تو ہم اور آپ اگر اللہ تعالی کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے اس مسئلے میں یہ فتوہ ہے جبکہ اللہ تعالی کا حکم اس مسئلے میں جو اپنے فتوہ دیا اس کے برخلاف ہے تو کیا یہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہے کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر فتوہ دینے والا عجر کا مستحق ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا اِشْتَحَدَ الْحَاكِمْ فَلَهُ عَجْرَاتِ کہ اگر کوئی بھی حاکم کوئی بھی مجتہد اگر اشتہاد کرتا ہے فتوہ دینے کے لئے حکم کو سادر کرنے کے لئے تو اس کے لئے دو عجریں اگر وہ اس کا فتوہ یا اس کا حکم شریعت کے موافق ہوتا ہے تو ایک اشتہاد کا اور ایک شریعت کے موافق فتوہ دینے کا اور اگر اس کا فتوہ یا اس کا حکم شریعت کے مخالف ہوتا ہے تو پھر اس مشتہد کے اوپر اس حاکم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اسے شریعت کے مخالف فتوہ ہونے کے باوجود بھی وہ عجر کا مستحق ہے اسے اس کے اشتہاد کا عجر ملے گا تو ہمیں یہ غلط فہمی میں نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہمارے اندر غلط فہمی نہیں آنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ہر فتوہ دینے والا عجر کا مستحق ہے چاہے اس کا فتوہ شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے مخالف ہو لہذا ہم تو عجر کے مطمئنی ہم فتوہ دیں گے نہیں حدیث کے الفاظ کے اندر غور کیجئے اذا اجتہدہ الحاکم جس کے اندر حکم کی صلاحیت موجود ہے وہ اشتہاد کرے تب جس کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اشتہاد کرے گا تب عجر کا مستحق ہوگا جس کے اندر حکم صادر کرنے کی صلاحیت مفقود ہے وہ اشتہاد کرے گا تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور یہ شخص وَلَوْ تَقَوْ وَلَعَلَيْنَا بَعْدَ الْاقَاوِيلِ کے زمرے میں آئے گا بہتی عجیب و غریب مسئلہ ہے فتوہ کے باب میں کہ کوئی بھی طالبی خاص کر کے جو ہندوستانی ماحول میں طلبہ اہلِ حدیث کا ہے آپ ان سے کوئی بھی سوال کیجئے ایک جماعت رابیہ کا طالب علم ہے خامسہ سادسہ سابیہ یا فضلت کر چکا ہے آپ ان سے سوال کیجئے کوئی بھی فتوہ یا اس سوال کا جواب بلفور ان سے حاصل کیجئے ارے بہت ہی یہ اہم بات فتوہ بہت بڑی بات ہے کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جس صلاحیت کی بنیاد پہ ہم فتوہ دے سکے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مفتی کے شروط کیا ہے کہ ان شروط کا مفتی کے اندر پائے جانا ضروری ہے جو ہمیں شروط کا ہی پتہ نہیں ہے تو ہم کہاں سے جان پائیں گے کہ ہم فتوہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود فتوہ دیتے اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے ایک آدمی اس آدمی کا پیر فیکچر ہے وہ کہے کہ خالی صاحب یہ ہمارا پیر فیکچر ہے ذرا اس کا علاج کر دیجئے دواء دے دیجئے ہم اس کا علاج کریں گے دواء کریں گے نہیں ہم اس کو کہیں گے بھائی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں جائیے کسی آرثوں کے پاس اس سے اپنے پیر کو دکھائیے وہ ڈاکٹر وہ آپ کا علاج کرے گا چھا ٹھیک ایسے ہی کوئی کسان آ جائے اور وہ اپنی کھیتے کی تعلق سے یہ سوال کرنے لگے کہ ہمارے گیہوں کی فصل میں کچھ کیڑے لگ رہے ہیں آپ ذرا اس کا اپائے بتلا دیجئے ہم کیا کہیں گے جاؤ بھائی جو کھیتی سے جو تعلق رکھتے ہیں ایگری کلچر والے ان کے پاس جائیے وہ لوگ آپ کو کچھ دواء وغیرہ بتلائیں گے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ہر کوئی ایسا کہے گا لیکن یہی جب دینی بات آ جاتی ہے کوئی شرعی حکم آ جاتا ہے کوئی شرعی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک رکشہ چلانے والا ایک گاڑی چلانے والا ایک ڈرائیبر ایک ادناسہ طالب علم ایک فضیلت کرنے والا طالب علم ایک کسان ایک بکری چلانے والا سارے کے سارے لوگ شرعی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کریں گے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت وہی آج کا ہمارا درس ہے کہ فتوہ کیا ہے اور مفتی کے شروط کیا ہے کہتے ہیں اللہم ابن عثیمین رحمہ اللہ المفتی هو المخبر عن حکم شرعی مفتی کون ہے وہ شرعی حکم کے بارے میں خبر دینے والا شخص ہے جو بھی اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے یا فتوہ دے رہا ہے اس کے اندر یہ یقین پایا جانا چاہیے یہ تصور پایا جانا چاہیے کہ وہ شرعی حکم کے بارے میں خبر دے رہا ہے کسی دنیاوی حکم کے بارے میں نہیں کسی سماجی سیاسی اخلاقی ان سب بارے میں نہیں بلکہ وہ شرعی حکم کے بارے میں خبر دے رہا ہے اور مصطفطی کون ہے هو السائل والحکمن شرعی جو کسی شرعی حکم کے بارے میں سوال کرے وہ مصطفطی ہے اس کے بعد کہتے ہیں شروط الفتوہ فتوہ دینے کے کچھ شروط ہیں سب سے پہلا شرط اَن يَكُونَ الْمُفْتِ عَارِفًا بِالْحُكْمِ يَقِينًا یہ پہلی شرط ہے یہی شرط ہم تمام لوگوں کے اندر مفقود ہے اس کے باوجود فتوہ دیتے ہیں اَن يَكُونَ الْمُفْتِ عَارِفًا بِالْحُكْمِ يَقِينًا کہ جو مفتی ہے اسے حکم کا یقینی طور پہ علم ہو جو سوال کیا گیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا نا جائز ہے اس حکم کا یقینی طور پہ فتوہ دینے والے کے پاس علم ہونا چاہیے اگر یقینی طور پہ علم نہ ہو تو ظنِ غالب یعنی غالب گمان یا ظنِ راجے اس کے پاس علم ہونا چاہیے یقینی علم نہیں ہے لیکن غالب گمان ہے کہ یہی صحیح ہوگا ظنِ راجے یعنی اگر ہنڈیٹ پرسنٹ علم نہیں ہے تو پھر نائنٹی پرسنٹ اس کے پاس علم ہونا ضروری تب وہ فتوہ دے گا وَإِلَّا اگر ہنڈیٹ پرسنٹ بھی اس مسئلہ کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے یا نائنٹی پرسنٹ بھی علم نہیں ہے تو کیا کرے گا تب بھی فتوہ دے گا نہیں کہیں وَإِلَّا وَجَبَحَ لَيْهِ التَّوَقُّفُ اگر اس کے پاس علم یقینی نہیں ہے ظنِ راجہ نہیں ہے غالب گمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر توقف واجب ہے توقف مطلب فتوہ دینے سے اپنے آپ کو روک لینا مسئلے میں نہ جواز کا فتوہ دینا نہ تحریم کا فتوہ دینا اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا وَإِلَّا وَجَبَحَ لَيْهِ التَّوَقُّفُ یَلَّا مَيْبَنِ عُسْيَمِينَ رحمہ اللَّهِ نے علماء اصول فقه کے تمام اقوال اور کتابوں کا خلاصہ فتوہ کے بعد میں اسی ایک لائن میں کر دیا کہا اَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي عَارِفًا بِالْحُكْمِ يَقِينًا مُفْتِي کو حُکْم کا یقینی طور پر علم ہونا چاہیے یا ذنِ غالب اس کے پاس علم ہونا چاہیے اگر یقینی علم نہیں ہے وَنُوِ رَاجِحِ کے مطابق بھی علم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مفتی کے لئے توقف اختیار کرنا ضروری یہ پہلی شرط ہو گئی فتوہ دینے کے لئے کیا یہ شرط ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں کہیں پہ ایسے پڑھے ہیں یا کسی سے سنے ہیں کسی خطبہ میں سن رہے تھے مولی صاحب نے ایسے بتایا تھا شاید مولی صاحب کے بات کو دلیل بنا کر کہ ہم نے فتوہ نخل کر دیا دوسرے کی طرف غلط دوسری شرط اَنْ يَتَصَوَّرْ أَسْوَالَ تَصَوُورًا تَعَامًا کہ مفتی سوال کا مکمل طور پہ تصور کر لے لِيَتْ مَكَّرْ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ جب سوال کا مکمل طور پہ تصور کرے گا تب ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُنْ أَنْ تَصَوُورِهِ کسی چیز پہ اگر حکم صادر کرتے تو اس وقت تک آپ حکم صادر نہیں کر سکتے جب تک کی اس چیز کا آپ تصور نہ کر لے تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی حقیقت آپ جان لے تب ہی آپ فتوہ دے سکتے مثال کے طور پہ لکڑی جو لکڑی جلاتے ہیں لکڑی میں زکاة واجب ہے یا واجب نہیں یہ سوال کسی نے کیا کہاں میرے پاس لکڑی رکھی ہوئی ہے کیا اس لکڑی میں سے مجھے زکاة دینا ہوگا جیسے میں چاول اور گہوں میں سے دیتا ہوں اب آپ اس کا کسی بھی اعتبار سے جواب نہیں دے سکتے ضروری یہ ہے کہ آپ مسئلے کی حقیقت کو جان لیں لکڑی میں کوئی زکاة نہیں لیکن کیا جو سائل ہے جو مستفتی ہے اس کے پاس کیسی لکڑی ہے کیا اس لکڑی کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کو اپنی ایدھن کے طور پر استعمال کر رہا ہے یا اس لکڑی کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس لکڑی سے وہ بزنس کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے تو آپ جب تک سوال کی حقیقت کو جان نہ لیں تب تک آپ فتوہ نہیں دے سکتے آپ حکم صادر نہیں کر سکتے تیسری شرط ہے اَن يَقُونَ حَا دِيَ الْبَالِ کی مفتی بہت سنجیدہ ہونا چاہیے لیت مکن من تصور المسألہ جب سنجیدہ ہوگا تب ہی مسألے کا تصور کر سکتا ہے وَتَطْبِيقِهَا عَلَى الْعَدِلَّةَ الشَّرَعِيَّةَ اور شرعی دلیلوں پر اس مسألے کی تطبیق بھی کر سکتا ہے فَلَا يُفْتِي حَالَ انشغالِ فِكْرِهِ بِغَدَبْ اَوْ هَمْ اَوْ مَلَلْ اَوْ غَيْرِهَا اگر مفتی کسی دوسری چیز میں مشغول ہے گسے کا شکار ہے یا پھر تقاسلی کا شکار ہے اوگ آ رہی ہے یا غمگین ہے کسی مسألے کو لے کر کے یعنی سنجیدہ نہیں ہے اس کا ذہن کسی دوسری طرف لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں فتوہ وہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایسی پوزیشن میں جب کسی دوسرے طرف آپ کا ذہن مشغول ہو چاہے غصے کی وجہ سے غم کی وجہ سے یا پھر اوگ آنے کی وجہ سے نید آنے کی وجہ سے تو آپ مسألے کا صحیح سے تصور نہیں کر سکتے اور جب مسألے کا صحیح سے تصور نہیں کر سکتے تو جو حکم آپ صادر کریں گے وہ حکم صحیح نہیں ہو سکتا یہ تین شروع علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتوہ دینے کے لئے ذکر کیا اس کے بعد کہتے ہیں وَيُشْتَرْتُ لِعُجُوبِ الْفَتْوَى شُرُوتْ مِنَا فتوہ دینا کب عاجب ہے؟ کیا جو بھی آپ سے سوال کرے اس سوال کا جواب دیا جائے گا؟ یا ضروری ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے اگر سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کا شمار قاتمِ علم میں ہوگا؟ یعنی آپ کے بارے میں تصور کیا جائے گا کہ آپ علم کو چھپا رہے ہیں اور کیا آپ اس وعید میں داخل ہوں گے؟ جو وعید کی تمانے علم کے بارے میں وارد ہوئی ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کب آپ کا جواب دینا ضروری ہے؟ کب فتوہ دینا واجب ہے؟ اس کے بھی کچھ شروط ہیں سب سے پہلے شرط وَقُوعُ الْحَادِثَةَ الْمَسْئُوا الْأَنْحَا فتوہ دینا اس وقت واجب ہے جب جس حدثہ کے بارے میں جس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ واقعی طور پہ فی الواقع ارض الواقع پہ موجود واقعی طور پہ وہ مسئلہ پایا جاتا ہے جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو ایسے مسئلے کے بارے میں ایسے فتوہ کے بارے میں اگر آپ کے اندر فتوہ دینے کی جو شروط پائے جا رہے ہیں تین شروط کا جو ذکر کیا وہ شروط اگر متوافر ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ فتوہ دیجئے فَإِلَّمْ تَكُنْ وَاقِعَةٌ جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اگر وہ مسئلہ واقع نہیں ہے جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں آئے یا صرف ایسے ایک خیال مفروضہ خیال کی بنیاد پر وہ سوال کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ وَاقِعَةٌ اگر مسئلہ روح زمین پر واقع نہیں ہے اس مسئلہ کا وجود نہیں ہے لَمْ تَجِبِ الْفَتْوَى تو فتوہ دینا واجب نہیں ہے لَأَدْمِ الزَّرُورَةٌ کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اگر سائل کا مقصد تعلم ہے کہ کیسے فتوہ دیا جائے گا مقدرات میں جو چیزیں پائی نہیں جاتی ان کی کیسے تقدیر کیسے اندازہ کیا جائے گا کیسے ان مسئلے کو جو مسائل مفقود ہیں ان مسائل کو جو مسائل موجود ہیں ان سے کیسے ربط کیا جائے گا کیسے جوڑا جائے گا اگر تعلم مقصود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تعلم اگر مقصود نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے دوسرا ہے اَلَّا يُعْلَمْ مِنْ حَالِ السَّائِلْ أَنَّا قَصَدَهُ التَّعَنُّتْ اَوْ تَتَبُعُ الْرُوْخَسِ اَوْ ضَرْبُ عَرَاءِ الْعُلَمَاءِ بَعْدُهَا بِبَعْدْ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ السَّيِّعَا فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِ السَّائِلْ لَمْ تَجِبْ الْفَتْوَى اگر سائل کے بارے میں سائل کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کا مقصد ہمیں پریشان کرنا ہے یا پھر شرائی جو رخصتیں ہیں وہ اس رخصت کا مستحق نہیں ہے لیکن رخصت ہم سے چاہ رہا ہے یا پھر علماء کی مابین جھگڑا پیدا کروانے کا مقصد ہے تو ایسی صورت میں فتوہ دینا واجب نہیں یہ آپ خاموش نہیں یہ دوسری شرط ہے فتوہ دینے فتوہ کے عجوب کے لئے تیسری شرط اللہ یطردت بل الفتوہ ماہو اکثر منہا ضرر کہ آپ کے فتوہ دینے سے آپ کے کسی سوال کے جواب دینے سے کوئی بہت بڑی قباحت لازم نہ آتی ہو اگر نقصان ہوا آپ کے فتوہ دینے سے آپ کے معاشرے میں آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا تو ایسی صورت میں آپ فتوہ نہیں دے سکتے اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں جیسے بہت سارے چیزیں ہیں جس میں علماء اکرام کا اختلاف رہا ہے مثال کے طور پہ پردے کے لیے کیا عورت کا چہرہ یا پھر عورت کی ہتھیلی یہ پردہ میں داخل ہے یا نہیں یہ مسئلہ متقدمین علماء اکرام کے زمانے سے مختلف فیرہ ہے دو گروہ ہیں ایک قول کہ نہیں چہرے اور ہتھیلی کا بھی پردہ ہے دوسرا قول چہرہ اور ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے عورتیں اسے جب فتنے کا ڈر نہ ہو تو پھر کھول سکتی ہیں یہ دو قول ہیں اب اگر دیکھیں کسی معاشرے میں کسی سماج میں چہرے کا پردہ کیا جا رہا ہے ہتھیلی کا پردہ کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ سے کوئی آئے سوال کرنے کے لیے چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں یہ کون سی چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے ان مسائل میں جن مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے متقدمین کے یہاں سے صلف سالحین کے ماں بین صحابہ اکرام کے ماں بین یہ اختلاف واقع ہوا ہے تو ان مسائل میں دیکھئے کون سا قول ہمارے مسئلے ہمارے معاشرے میں رائج ہے آپ اپنے اس معاشرے میں رائج قول کی مخالفت مت کیجئے لہذا اگر آپ کے معاشرے میں پردہ ہے چہرے کا جیسے ہمارے علاقے میں ہیں چہرے کا پردہ ہاتھ کا پردہ تو پھر آپ یہ فتوہ ہرگز نہ دیجئے کہ نہیں چہرہ کھولنا درست ہے اور ہتھیلی کھولنا درست ہے کیونکہ اس سے مفسدہ لازم آئے گا سمجھ گئے نا یہ ہے دو مسائل آج ہم نے پڑھے ایک تو فتوہ کے شروع اور دوسرا مسئلہ فتوہ دینا کب واجب ہے اس کے شروع باقی کی باتیں انشاءاللہ آگے کے درسوں میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ